سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تجزیہ میں ساتھ ہیں علینا علیہ السلام اور آج شاہ خور ایڈوکیٹ میں ساتھ ہیں فخر و رحمان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے میں امجد بھٹی جو سپریم کورٹ ریپورٹسز اسوسییشن کے سربراہ ہیں پیس کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور موضوعات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو پاکستان کی سیاسی صورتحال اس میں جو گفتگو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں پی ڈی ایم جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کیا نظر آ رہا ہے معاملات کس طرف جائیں گے اور پھر ایک بڑی اہم پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ ہوئی ہے جی ایس کیو میں آرمی چیف کے ساتھ وہاں پر افغان ایشو پر بات ہوئی کچھ تازہ ترین افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاتے سے آج آہ ایک آہ جو ملزم تھا جو وہاں پر زمانت کی آ رہا تھا اس کو نیب نے جس انداز میں آہ اٹھایا تو وہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آہ کیا آہ کیا وہ اس طرح جس طرح جس طرح پیبلو ایسکوبار جو ایک کولمبین ڈرگ ڈیلر تھا اس کو جس طرح سے اٹھایا تو اس طرح کا آہ جو ہے وہ ایک سنسیشن کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن بارال نیب کی جو غلط حرکت تھی اس کا خمیازہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملزم کو جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے چار لاکھ لوگوں کو چونہ لگایا اور پتہ نہیں کتنے عرب روپے کا اس نے فراڈ کیا اس کو ایک دن کی زمانت مل گئی تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پھر جو ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی جو غلط حرکات ہیں بہت سارے جو ملزمان ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں اور عدالتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کے کو حراس کرنے کے جو معاملات تھے اس پر بینچ اور زبردست اشیورنس آج اس تین میمبر بینچ نے دی جس میں جسٹس اجازو لیسن جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس منیب اختر جسٹس قاضی امین انہوں نے کہا کہ سو اموٹو جو نوٹس لیا جا چکا ہے اب انوک ہو گئی ہے جوریسڈکشن کچھ صحافیوں نے اپنی درخواستیں واپس بھی لی لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو جو درپیش مسائل ہیں جس میں ان کی سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں جس میں اور دیگر معاملات ہیں اس میں سپریم کورٹ رپورٹرز اسوسییشن کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک لسٹ بنا کے پیش کریں اور ایک ایک مقدمے کو ہم دیکھیں گے اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے قانون کو وائولیٹ کیا ہے ان کو پنشمنٹ ملے گی ان کو سزا ملے گی اور یہ جو بینچ ہے یہ میک شور کرے گا کہ کوئی بھی شخص جو چاہے جنلسٹ ہے چاہے سیول سوسائٹی کا ہے اس کے فنڈمنٹل رائٹس اگر متاثر ہوئے ہیں اس کی سیکیورٹی کو اگر خطرات ہیں اور اگر وہ جو خیالات ہیں اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو آئینے پاکستان کہتا ہے سپریم کورٹ قطعی طور پر اس میں کوئی کسی طرح سے بھی تعمل نہیں کرے گی اور معمولی سا بھی ڈیلے اس میں نہیں برداشت کیا جائے گا آغاز سیاست سے کرتے ہیں اور اس سے پہلے دو تھی آپزرویشن شاہ خاور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں اسلام آباد کے جو ہوتیلز ہیں ان میں بھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو امریکن کے ساتھ کام کرتے رہے افغانستان میں جو پاکستان جو طالبان کو مارتے رہے پاکستان میں بھی جو حملے ہوتے تھے انڈی ایس اس میں شریک ہوتا تھا تو پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہوں گے پاکستانیوں پر ان ہوتلوں کے داخلے بند ہیں ان لوگوں کو وہاں پر ہم نے بڑے عزت و احترام سے بٹھا دیا ہے پتہ نہیں یہ ڈیپلومیسی ہوگی کس طرح کی ڈیپلومیسی ہے کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسرا ایک بات تو میں ضرور کہوں گا برطانیہ نے پاکستان کو جو ریڈ لسٹ ہے اس میں سے نہیں نکالا حالانکہ یہاں پر کوورٹ بڑی کنٹرول ہے بھارت کو نکال دیا جہاں پر آج بھی لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ مر رہے ہیں اور پھر پی آئی اے پر پابندی لگا دی یورپ کی فلائٹس پر لیکن اب کابل سے اپنے بندے نکالنے ہے تو پی آئی اے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے نکال دے وہ جہاز جو وہاں پر تو شاید نقصان دیں گے مسافروں کو بڑی پرابلم دیں گے انسانی زندگیوں کو خطرہ ہوگا لیکن اب کابل سے اپنے بندوں کو نکالنے کے لیے وہ انہی جہازوں کو استعمال کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترلے ڈال رہے ہیں کہ یہ سب کریں یہ ہپوکریسی منافقت اور پوری دنیا میں یہ ہمیں اس بات کا میسج مل رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جو سیاست ہے وہ بھی اس میں بھی بڑا ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ گاڑیاں دو دو تین تینے کٹھی چل رہی ہیں کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا شاہ خاور اس میں یہ کہا شہباز شریف صاحب نے پھر نواز شریف صاحب نے تو بڑے جرنیلوں کے نام لے کے فوج کے نام لے کے ان کو برا بلا کہا شہباز شریف صاحب نے کسی طرح کی وہاں پر کوئی بات نہیں کی بلکہ آج انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ قومی حکومت جو ہے وہی مسائل کا حل ہے اور اس اور وہ جو وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو مختلف ہے جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں so what do you see where are we heading to politics میں بھی دیکھیں یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ہمارے ریجن میں اور پاکستان اس کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے پہلے بھی رہا ہے پاکستان چونکہ اس پورے کنٹروورسی میں نائنٹین سیونٹی نائن سے آنورڈ جو ہے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ رہا اور میرا جتنا سفر اس افغان کرائسز کی وجہ سے پاکستان نے کیا پاکستانیوں نے کیا پاکستانی افواج نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ انورمس ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ایک بات جو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کومیٹی اور ایون افغانستان اس بات کو کبھی بھی انہوں نے اکنالیج نہیں کیا کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد three to four million ان کے مہاجرین کو آج بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور آج بھی وہاں سے جو لوگ evacuate کر رہے ہیں امریکنز ہیں یورپینز ہیں یا ان کے ساتھ جو associated لوگ تھے ان کے پاس بھی پاکستان کے علاوہ آنے کا کوئی اور option نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل اس پورے سنریو میں جتنی اس وقت انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہو رہی ہیں ڈیپلومیٹک لیول کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دو دن پہلے عراق میں ایک کانفرنس ہوئی لیکن پاکستان کو اس میں نہیں مدو کیا گیا اسی طرح اور بھی بہت رہانے مملکت آپ اس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں اگنور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیج کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اپنی انڈیپینڈنس اور اپنی ذرا مضبوطی ضرور دکھانی چاہیے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کئی ایسی اوبلگیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ فالو کرنی پڑتی ہیں لیکن ایک ہمیں ہی فالو کرنی پڑے گی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اب آپ ہماری سرزمین آپ کے لیے پورٹنٹ ہے آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اپنے اپنے فورسز کو ایویکیویٹ کرنا ہے اپنے دوسرے سٹاف کو ایویکیویٹ کرنا ہے تو آپ کے ساتھ تو ایران کا بورڈر بھی ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو شہباز شریف جو ہماری جو ملکی پولیٹکس ہے نا جو شہباز صاحب اور نواز صاحب کی جو یعنی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو تو نواز صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسالیت ہو جائے وہ شہباز صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں ٹاپ پہ دونوں اکٹھے ہیں کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز صاحب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بھی مل کر کام کروں گا تو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں اور پھر ایک چیز ان کو جو انہوں نے کہا کہ نہ مضاہمت نہ مفامت دو ہزار تئیس میں شفاف الیکشن یعنی ابھی اکیس ہے باعث کو وہ گزار گیا ہے وہ تو جو پانچ سال عمران خان کو یا اس سسٹم کو دینے ہیں وہ تو اس پر ایگری کر رہے ہیں کہ بلکل اور پھر یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے یہ نواز شریف صاحب سے تو مختلف ہے اب میں آج مچا رہا تھا کہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں جی بلکل سمجھئے تو بات بلکل ہمیں بلکل ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ کم از کم ایک پیچ پہ نہیں ہے وہ ان کے دو جو نظریہ نظریہ ہیں دو سکول آف تھوٹس وہ تو بلکل سامنے نظر آ گئے آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ جو کراچی میں پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا اس میں نواز شریف صاحب کی ٹون اور ٹینر کچھ اور تھا وہ اگریسیو تھے وہ اداروں کے خلاف ملکہ فوجی افسران کے خلاف جیسے آپ بتا رہے ہیں نام لیے اور ان کا ایک بہت اگریسیو جو ہے وہ ایک ایٹیٹوٹ سامنے آیا لیکن جو پریکٹیکلی موجود تھے میاں شباز شریف جو کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کا ٹون اور ٹینر بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ مفاتحہ مفامت کی طرف جا رہا ہے ان کی ایک مائلڈ اور ایک جو ہے موڈریٹ اپروچ سامنے نظر آ رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ ان کی کسی پولیسی کا نتیجہ ہے یہ ان کی آپس میں دو سکول آف تھوٹس ہیں جن کی آپس میں ایک کلیش ضرور موجود ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیش ہے پری میڈیٹیٹیٹڈ گیم ہے مجھے پری میڈیٹیٹیٹڈ نہیں لگتا یہ مجھے سوچ کا فرق نظر آ رہا ہے اور سوچ کا فرق میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح ہے یہ تو پھر آگے بڑا بڑا انٹرسٹنگ ڈیز ہے جیسے بھی ابھی آپ نے کہا کہ جو شباز شریف نے کہا کہ غیر جانب دارانہ اور انڈیپینڈنٹ الیکشن دوہزار تیس میں تو اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ جو بھی ہوگا ایک پریشر بیلڈ کرنے کے لیے ضرور ہوگا لیکن یہ سمبالک ہے یہ ان کو بھی بتا ہے کہ ہمارے اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کم از کم اس کے پریشر کی وجہ سے یہ حکومت نہیں جانے والی ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب میں علینا آپ کو میں ایک دکھانا چاہتا ہوں ایک تصویر ہے ویڈیو ہے جس سے ہمارا جو ہمارے لیڈرز کا جو کریکٹر ہے وہ اس کو آپ دونوں طرف لے سکتے ہیں اب یہ شباز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یا رہا اس کو ان کو بڑا کر دیں سکرین پر مجھے غیب کر دیں اور شباز صاحب کو دکھائیں ذرا اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چھتری لی ہوئی ہے انہوں نے دھوپ میں کھڑے ہیں اور چھتری ہے ان کے ہاتھ میں تو وہ جو چھتری ہے کسی نے ان سے پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں میں خود پکڑوں گا یہ تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لیڈر اپنے کام خود کرتا ہے یہ بات لیکن یہ دیکھیں کہ وہ ان کو کوئی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہے باقی سارا کراؤڑ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے اوپر کوئی سایا نہیں ہے اور وہ اکیلے چھتری اپنے سر پہ لے کے کھڑے ہیں بڑے آرام سے اب اس کو پوری چھتری صرف وہ باقی جو ہیں کیا وہ سمیہ اگر مجھے چاہتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میاں شباز شریف جو ہے نا وہ شاید دھوپ کے ساتھ سامنے زیادہ اپنے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر پہلے جب وہاں ایکسپوز ہوتے تھے تو وہ ہیٹ پینا کرتے تھے اور وہ ہیٹ بھی اس کا سائز اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ چھتری کا کام ضرور کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ شاید ان کو کوئی دھوپ کے ساتھ شاید کوئی پرابلم ہوگی تو اس لیے انہوں نے چھتری کے جو ہے آج اس سمان کی اپنے پڑا ہے کہ شباز شیف صاحب کے ایک عمر ہے بچارے بزرگ ہیں سو ایشوز ہو سکتے ہیں کس نے کسی ایسی بندے کو اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے آپ کے موز سے یہ باتیں شباز شیف صاحب کے لیے کہ آپ ایک بزرگ ہیں چلیں بھارا اچھے لگے میں اگر آپ مجھے اجادت دیں جو آپ نے پہلی سٹوری کیا اس میں میں کہنا صرف اتنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے جو فویلین میں بیٹھا ہوتا ہے یا آؤٹ ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں وہ شباز شیف صاحب کھیل رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں مفامت نہیں اور مضامت نہیں تو وہ مجھے لگتے کہ ایک مزاق ہوتا لوں کا پھر مفامت تو وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں وہ جو الیکشن کمیشن کا چیف وغیرہ انہوں نے کرنا ہے اور پیچھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے جندوں میں جو بھی قانون سازی ہوگی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے پھر کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ ہے تو ایکشلی مفامت ہے لیکن ہاں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز ہوں گے وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور جو پی ٹی ایم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے شاہ خاور صاحب نے مجھ لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پی ٹی ایم صرف بظاہر آپ وہ کریں گے دکھائیں گے جل سے جسرے کریں گے اور مزنے ایک آرے رکھیں گے سب کو اپوزیشن کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فخر صاحب ذرا تھوڑا سا یہ تصویر ویڈیو آپ بھی دیکھ لیں شہباز صاحب اکیلے چھتری لے کے کھڑے ہیں باقی جو ہے وہ کسی کو کوئی دوب میں کھڑا ہے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے تو یہ یہ رویہ ہماری لیڈرشپ کا یہ اکیلے شہباز صاحب کا نہیں ہے سب کا یہی رویہ ہے میں مطلب یہ کوئی تھوڑا ریفلیکشن نہیں ہو رہی کہ ہمارے سیاست دن سوچتے کس طرح ہے what do you say بالکل یہ سیلفش اپروچ ہے اور یہ چھتری جو ہے یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ یہ یہ وہی پارٹی ہے یہ اسی پارٹی کے رہنمائے ہیں جو عوام کو تو نالے لگا لگا کے کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد خود یہ باہر بھاگ جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی نہیں ہے جیسے اپنے علاج کے لیے یہ باہر جاتے ہیں اور بیس بھی سال ہو گئے ان کو حکومتوں میں کوئی ایک ایسا ہسپٹل نہیں بنایا جہاں پاکستان کے لوگ صحیح طریقے سے علاج کرا سکیں یا یہ ان کا علاج ہو سکے بالکل اپنی آسائش کا انہیں خیال ہے چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نہیں عوام کو بڑا خیال رکھتے ہیں شباز شریف صاحب جب یہ وزیراعلا پنجاب تھے تو یہ وہ پیلے جوتے پہن کے چلے جاتے تھے ابھی عثمان بودار صاحب گاڑی میں بیٹھ کے پورا معاینہ کرتے ہیں کہاں کہاں پانی کھڑاوا ہے کہاں کہاں نہیں کھڑاوا تو جہاں پر جانا ہوتا تھا وہاں پہ شباز شریف صاحب پہنچتے تھے پوری پوری رات گھومتے رہتے تھے رنگ روڈ جب بن رہا تھا یہ اندازہ باقی فخر صاحب بتا سکتے ہیں جی ہاں وہ سب جگہ گھومتے تھے ان کو مطلب کا سوال کریں تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں جب ان سے ان کی اکاؤنٹی بریٹی کے حوالے میں سوال کریں تو اس کے اوپر وہ جو ہے ان کا آمیرانہ ایک رویہ ہوتا ہے وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے میڈیا کے سامنے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کو اگر کوئی سوال پسند نہ آئے تو وہ گھری ڈال کر رپورٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ان کے یہ ڈیول سٹینڈرز ہیں اس وقت ازادی صحافت تو موجودہ دور میں بھی جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے نا فخر صاحب ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہے لیکن یہ تو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں نا یہ تو اپنے آپ کو کل ان کو جو ہے مزارے قائد ہے وہ بھی یاد آگیا تھا پتہ نہیں کیسے یاد آگیا کر آتی جا کر اگلی ایک اور انفرمیشن ہے میں اس پر بھی آپ کا کومنٹ لیتا ہوں شاہ خاور ایک تقریباً تین کمیٹیاں پارلیمنٹ کی سینٹ کی پارلیمنٹی کمیٹی قومی سلامتی کی کمیٹی ہیں سینٹ کی قومی ساملی کی کشمیر کمیٹی ساٹھ کے قریب کے ممبران تھے یہ جی ایچ کیو میں گئے ان کو بریفنگ دی گئی اور جس میں ساری جو پولیسی ہے وہ بتا کے تو ان کو اعتماد میں لیا گیا بڑے اچھے معال میں ہوئی اور یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جو اسکری کی عادت ہے ان کے بیچ میں جو گہپ ہے وہ ذرا کم ہو اور لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو لیکن میں ایک پارٹیسمنٹ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی بڑی وہاں پر بڑے اچھے مناظر تھے پلیٹوں میں سالنڈ ڈال ڈال کر ایک دوسرے کو پیش کیا جارہا تھا بڑی بڑی قربتیں اور وہ بڑا بہت ایک زبردست معاملہ لیکن وہاں پر جو افغانستان پولیسی پر جو بات ہوئی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بلکہ اس میں کچھ لوگ جو دوسری حکمران جماعت کے بھی ہیں ان سب نے جس انداز میں گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جو ہماری جو سیکیورٹی پولیسی ہے جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے جو کر رہے ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے نون لیگ اور پیوز پارٹی کے لوگوں نے تو خاص طور پر جو ان کی قیادت کی جو پولیسی ہے افغانستان کے حوالے سے اس وقت اس کی توسیک نہیں کیوں انہوں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انڈیپیڈنٹی ہمارے ممبران سوچنا شروع کر رہے ہیں یا شاید محول کا اثر تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ محول کا بھی کافی اثر ہوتا ہے آپ کہیں پہ جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ غلام ہی ہیں لیکن وہاں پہ جا کے تھوڑا سا بھولے وہ اپنے آپ کو سر وہ بات یہ ہے نا کہ وہ ایک ڈپٹی کمیشتر صاحب بہادر جب کسی ایک شہری کو بلاتے ہیں تو وہ شہری جو ہے وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میں تو ادھر جا رہا ہوں حالانکہ اس نے اپنی شکایت درش کرانی لیکن وہاں جا کے وہ پھر ان کی انتظامی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ ایک چھوڑا سا ایک ماحول کا اور جگہ کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنی کمیٹیز جو سنسیٹیف کمیٹیز ہیں کشمیر کمیٹی ہے دفاع کی ہے باقی ہے ان کو سٹیٹیجیکلی اپ ڈیٹ رکھنا کہ اس وقت خطے کی کیا صورتحال ہے کیونکہ اس خطے میں اس ریجن میں افغانستان کی وجہ سے دیلی بیسز کے اوپر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ہمارے فوجی اور سکری ادارے ہیں وہ زیادہ اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں تو وہ ان کو پارلیمنٹیرینز کو بھی اپ ڈیٹ رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی ہے فخر میں دیکھ رہا تھا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا کہ گیٹ نمبر ون پر جمع ہو جائیں بس وہاں سے چلے گی اور گیٹ نمبر ایک کسی اندر جائے گی بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ بڑا زبردست تھا لیکن یہ ہے کہ یہ بادشاہ خواہر کی بہت اچھی ہے کہ جو آپس میں اس وقت بحول ایسا ہے کہ پوری قوم کو ایک پیش پی ہونا ہے اور جو ہمارے منتخب نمائن دیں اگر ان کے پاس انفرمیشن صحیح ہوگی تو وہ اس کو بہت احسن طریقے سے پارلیمنٹ میں کمیٹیوں میں اس کی بات کر سکیں گے اور پولٹیکلی جو جواب دینا ہے وہ دے سکیں گے what do you say فخر جی بالکل سمیل صاحب جن گیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کس طرح اندر لے جائے جاتا ہے وہ بھی ہم مٹنس کر چکے ہیں بلکہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے جو آرمی چیف نے کہی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کوئی ایسا فریق نہیں ہے افغانستان میں جس کو کوئی پسند دیدہ ہو یا پاکستان اس کی فیور کر رہا ہو پاکستان کا اس وقت افغانستان کے اندر ایک ہی فریق ہے وہ ہے امن پیس اور ہم پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس پالیسی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان جتنا افغانستان کے اندر امن ہوگا پاکستان کا جو بارڈر ایڈیا ہے وہ اتنا پور امن ہوگا اور یہاں پر معاشی طور پر جو ترقی ہے تجارت ہے اس کو فروغ حاصی رہو گا اچھا ایک اور چیز جو میری گفتگو ہوئی کچھ لوگوں سے ہمارے یہاں پر جو اسلام آباد میں بڑے یعنی وہ اسکری ذرائع بھی ہیں ان میں سیول بھی ہیں کہ امریکہ اس وقت پوری طرح یہ ریالائز کر چکا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی اور ان کے سفارتکار جو ہیں وہ پاکستان کے اسکری حکام سے جب ملتے ہیں پاکستان کے سیولین سے جب ملتے ہیں تو وہ اب کانورسیشنز میں پرائیوٹلی اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ ان سے بڑی بھول ہوئی ان سے بڑی غلطی ہوئی بلکہ ایک سورس نے تو یہ بتایا کہ ایک دن میں دو دو دفعہ پڑی کے دورے کیے ہیں امریکن سفارتکاروں نے ٹاپ لیور سفارتکاروں نے اور ایک ہی ان کا مدہ ہے جس میں سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کو سمجھنے میں جانچنے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی انڈ پہ آ کے تو اب اس وقت جو امریکہ کے اور دوسرے یورپین ممالک کی جو انویسٹمنٹس ہیں افغانستان کے اندر ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ یہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی آپ گارنٹی دلوا دیں اور اس کا جو ہے وہ ہمیں بس ہماری اس سے جو ہے وہ یعنی وہ محفوظ رہے یعنی اب دو دو دفعہ بھی ایک پرسنیلٹی ٹاپ پرسنیلٹیز جو ہیں وہ پنڈی کی طرف بھاگ رہی ہیں اور بعض وقت تو پریس لیز بھی نہیں جاری کیے جاتے ملاقاتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں فخر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تیکھیں افغانستان کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا کو افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس سے باید نکلنے کے لیے خاص طور پر ہمینیٹیرین اسسٹن جو ہے وہ دینی ہوگی اور سب سے پہلے آپ نے افغانستان کے جو فورن ایکسچینج ریزرز ہیں وہ اس کو انفریز کرنا ہوگا تاکہ وہاں پر جو لوگوں کو اس وقت مالی مسائل کا سامنے ہیں وہ حال ہو سکے اور پاکستان یہ باتیں بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کے اوپر یہ یک طرفہ طور پر یورپین کنٹریز یا امریکہ ہو یہ تو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سردیں کھول دے اور وہ جو افغان ریفیجیز کی ایک اور انفلکس آنا ہے ان کو اکوموڈیٹ کرے لیکن پاکستان کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک دلی آئی ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ سامنے آئے تو دنیا کو اس بات پر سبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور وہاں پر جو عوام ہیں جو چالیس سال سے خانہ جنگی اور بینونی جنگ سامنا کرتی رہی ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں مر چکے ہیں وہاں پر اب ان کو معاشی طور پر ان کی ترقی کر دی چاہیے کی ضرورت ہے اور یہی افغانستان کا حال ہے مجھے بریک لینی ہے یہاں پر یہ بھی چیزیں چلتی رہیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو اس وقت امریکہ اور تالبان کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح تالبان نے ریٹ کیا ہے ڈرون اٹیک پر اور یہ خبر چائنہ کی نیوزی جنسی نے ریلیز کیا ہے جس میں مولا عبداللہ واسق کو یہ کورٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اور یہ دوہا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے اور یہ جو کچھ بھی امریکہ نے کیا ہے یہ غیر قانونی ہے اس کو افغان سوائل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایک چھوٹا در وقفہ گفت کو پھر جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمیں امجد بھٹی صاحب جو سپریم کورٹ میں ریپورٹرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی جوائن کر لیا اور اب ہم کھل کر بات کر سکیں گے جو آج سپریم کورٹ میں جو معاملات جس طرح سے ہوئے صحافیوں کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے بڑا ایک واضح بیان آیا ہے فخر چائنہ کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے بیچ میں گفتگو ہوئی جس میں ریپورٹڈ لی آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ امریکنز نے یہ کہا کہ ہمیں ٹائم دلوائیں ذرا تھوڑا انخلاق کے لیے اپنا انفلونس استعمال کریں یہ وہ لیکن وہ چائنہ کی نیوز ایجنسی نے عبداللہ واسق کو کورٹ کر کے یہ کہا ہے کہ امریکنز کو کوئی اجازت نہیں ہے تو یہ پھر ایک طرح کا مطلب انڈائریکٹلی جواب ہی ہوا نا بلکل یہی ہے ایسے ہوا کل امریکی وزیر خارجہ کی اپنے چینی منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی اور جو چائنیز میڈیا تھا اس نے بڑے واضح طور پر اس گفتگو کے حوالے سے خبر بھی دی اور اس کے اندر جو بنیادی پوائنٹ یہی تھا کہ افغان تالیبان کے اوپر چین جو ہے اپنا سرسوق استعمال کرے تاکہ جو اکتیس اگس یعنی کل جو بیس سال کے بعد امریکی اور دیگر افواج کا انخلاق جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اس کو توسیح دے دی جائے لیکن تالیبان کا موقف جو ہے وہ بلکل واضح ہے ان کو یہ کہنا تھا کہ اس معاہدے کے اوپر ہم نے دستخط کیے تھے اور اس سے آگے اب آم آپ کو بلکل ایک دن بھی نہیں دے سکتے جہاں تک وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو وہ افغان تالیبان نے واضح طور پر اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اکتیس اگس کے بعد بھی جو جانا چاہتا ہے ویلیڈ ویزے پر وہ جا سکتا ہے سیویلین ائرلائنز کے استحادت تو آپ نے دیکھا ہے کہ کابل ائرپورٹ کے اندر پچھتے چند دلوں کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات سامنے آئے تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک اور سازش جو ہے وہاں پر تیار ہو رہی ہے اور یورپین کنٹریز جو تھی جہاں پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ آپ افغان ماجین کے لیے اپنی سردیں کھول دیں وہاں دوسری طرف تالیبان کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کوشکی جاری ہے کہ وہ اکتیس اگز کے بعد بھی خاص طور پر امریکہ کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی آپریشن جو ہے وہاں پر جاہی رکھیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تک افغان لیڈرشپ جو ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے کیونکہ جب تک امریکنز چلے نہیں وہ ان کو شاید ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت بھی حملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان کی جو مین لیڈرشپ ہے تالیبان کی وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی اور ان پر قاتلانہ حملے کے بڑے شدید خطرہ آتی اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ ہے اچھا اب میں کیونکہ ہم لوگ یہ اس کا پاکستان کی جو سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور آج سپریم گورٹ آف پاکستان میں دو بڑی اہم جو واقعات ہوئے ایک تو صحافیوں کو جو حراسہ کرنے کی بات تھی سو اوموٹو وہ اس پہ پروسیڈنگ ہوئی بڑی امپورٹنٹ ایک بڑی ایشورنس دی اس بینچ نے اور بھٹی صاحب سے پوری اس کے کہانی پوچھیں گے اس سے پہلے نیب نے آج صبح جب میں بھی وہاں پر ابھی پہنچا ہی تھا تو اچانک ایک وہاں پر وہ ہنگامہ ایسا کہ وہ گاڑییں آ رہی ہیں بندے کو اٹھایا اور اتنی تیزی سے نکلیں ہیں گاڑیوں کو ہٹ کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر اور اس کو جسس عمرتہ بندیال صاحب نے بڑا ہے ویری رائٹلی ہی ٹاکٹ آباؤٹ کہ بلکل کیا وہ پیبلو ایسکو بار تھا جس کو پکڑنے کے لئے آپ آئے اور اتنی زیادہ ہائپ آپ نے کریئٹ کی اور وہاں پر ایک وکیل صاحب کو بھی آپ نے ہٹ کیا لطیف خوصہ صاحب ان کے ساتھ تھے بلکہ ایک وکیل کی گاڑی کو بھی لے گیا وکیل کو بھی ساتھ ہیلڈ اپ کر لیا تو ایک طرح کا یہ تو اغواہ تھا اور یہ سپریم کورٹ کی پریمیسز میں جبکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کی پریمیسز میں کسی کو بھی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جب یہ یوسفہ گلانی صاحب کے بیٹے کو ای 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 ایف نے اٹھانے کی کوشش کی تھی وہاں سے تو تب یہ سپریم کورٹ کی بڑی کلیر اس حوالے سے رولنگ اور فائنڈنگ آگئی تھی شاہ خاور دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ یعنی انہوں نے آکے کہا وہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں بھلے آدمی ہیں نیب کے انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں انہیں پتا نہیں تھا یوریسڈکشن کا نہیں پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لا انفورشمنٹ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسلز کو آریسٹنگ آثورٹیز کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ایک تو یہ اس کا جواب دیجئے دوسرا میں ایک اور ایشو ساتھ ہی اس کے کیونکہ وقت کم ہے ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان میڈیکل کانسل ان سے جو ایکزیم انہیں خطرہ تھا یہ ایک اندیشہ تھا کہ شاید جیسے فورن کینیڈیٹ سے لیا جاتا ہے ایکزیم یہ جو ہمارے آئیم بی پیس کر لیتے ہیں ان سے بھی وہ کوئی ایکزیم کی کوئی بات نہ ہو اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ ہوا اس میں تشدد ہوا تو کل پھر اس کے خلاف ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو ڈسپرز کرنے کے لیے نہ صرف آنسو گیس لاتھی چارج بلکہ ان پر تضاب ایسڈ یہ وہ پھینکا گیا کبھی آپ نے سنائے کبھی ایسی کوئی بات کہ اس طریقے سے لا انفورسمنٹ لوگوں کو ڈسپرز کرنے کے لیے ان پر ایسڈ پھینکا ہو میں اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر بابر سے پوچھ لوں کہ ہوا گیا تھا پھر شاکھا میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر بابر آپ بات سن رہے ہیں یہ جو یہ بتائیے یہ کل کیا پھینکا انہوں نے آپ کے اوپر کوئی ایسڈ پھینکا کچھ کیمیکلز پھینکے ہیں کیا تھا کیا سارا معاملہ یہ یعنی انہوں نے کس طریقے سے آپ کو ڈسپرز کرنے کی کوشش کی جی ڈاکٹر بابر ہے ایسڈ پھر شاکریز ہسپیٹل میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع پریش کرنے کے ٹائم دیا ہمیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پی ای ایم سی نے جو ایک ایلیگل لا لے کے یہ ٹیسٹ ہے تو اس سلسل میں ایک پورا مند پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پہ برکت مارکی رسٹے سامنے تو وہاں پہ ایک سٹیٹ ٹیرزم کی آپ کو ایک بڑی بہترین مثال انہوں نے دکھائی ہے انہوں نے یہ ستے ڈاکٹر پر آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں ایک پورا مند پروٹیسٹ تھا اس پہ سلسوری کیسٹ کا سپرید کیا گیا ہے اس پہ مرچوں کا سپرید کیا گیا ہے میں خود امرجنسی میں ایڈمیٹ رہا ہوں ایک دن پورا میں ایڈمیٹ رہا ہوں ابھی تک جو ہے لیڑینجی لیڈیما کے سائنسے ہیں وہاں سے نہیں نکل رہی بچوں کی جو ہے آپ نے سنا ہوا کہ جنگ کے دنوں میں بھی ڈاکٹرز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ الٹا کالا قانون چل رہا ہے کہ جو پورا من پروٹیکٹ جو اپنی جو لیگل گراؤنڈز پہ جو کر رہے ہیں اپنی مطالبات کے لیے اس کے اگینس انہوں نے پولیس نے عرشتقی اور علی جزا جو کے وکیل ہیں پینٹی میں ان کو مسلط کیا گیا ہے ان کے احکامات پر جو ہے ڈاکٹرز پر بلا بہت زیادہ تجھدل کیا ہے انہوں نے اور کم از کم بچی سے تیس ڈاکٹرز اور سٹورنٹس جو ابھی تھرڈیئر پورٹیئر کے چھوٹے بچے جو ہیں سٹورنٹس ہیں ان کو انجڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بابر شاہ خابر مجھے یہ بتائیے کہ سلفیورک ایسرڈ کا اور یہ مرچوں کا سپری سٹورنٹس پر ڈاکٹرز پر یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے کیا یہ کر رہی ہے اس پر کیا میں الفاظ استعمال کروں سبی بہت افسوسناک بات ہے دیکھیں ہر شہری کو پورمن احتجاج کا اور اکٹھا ہونے کا یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ لوگ کون ہیں ہم نے جب خاص طور پر ویسے تو ایک عام شہری کو بھی ایسے سلوک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ تو بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پروفیسرز اور اساتزہ بھر بھی اس طرح کے جو ہے وہ ریاستی اداروں نے اس طرح ظلم اور بربریت کی سب سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے جیسے کہ اگر ایسٹس کا استعمال ہوا ہے یا اس میں کیمیکلز کا استعمال ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے یہ تو پنجاب گورنمنٹ کو یہ چیف سیکرٹری کو اور ساری انتظامیاں کو اس بات کا پتا نہیں کہ یہ اگر یہ کیمیکل ویب اس میں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے شاہ صاحب انہیں پتا نہ ہو یہ خود کروانے والے ہیں ہم انہیں ایڈوانٹیج دیتے ہیں بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیتے ہیں یہ سب یہ مرکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کرے تو اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل وار کرائم ہے کہ آپ کس طرح سے اس طرح کے ویپنز یا اس طرح کی گیسز یا اس طرح کے کیمیکلز لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ابھی ججمنٹ آئی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس خود یا کوئی بینٹ جو ہے وہ اس معاملے کی توجہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان پہ دلوائے کہ یہ ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ جیورسٹکشن ایمیوز آج یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا شاہ خامر یہ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کی ہیں اور اس طرح کا بہیمانہ اقدام کیا ہے اور کیمیکلز استعمال کی ہیں اس کی تو پوری جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے اور جو اس میں ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ابھی بات آپ نے کہیے نا وہ نیب کے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کام کیا جب اندر عدالت میں یہ بتایا گیا تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ ساڑھے گیارہ بجے آپ آ جائیں تو وہ نیب کے آفیسر جو تھے وہ پورے کا پورا ایک جمگٹا بنا کے آکے کھڑے ہو گئے دس بارہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ چلیں بیٹھیں پیچھے جائیں آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں اور پھر انہوں نے ان کو کھڑے کیا وہ انہوں نے تو کہا کہ ان کے خلاف ایف ای آر درج کریں آپ پھر ان سے ایک ایک لاکھ روپے کے وہ بانڈ لیے گئے اور مچلکے ان سے لیے گئے کریکٹر کے حوالے سے اور اگلی تاریخ میں ڈی جی پنڈی کو بھی بلائے گیا ڈی جی اچار کو بھی بلائے گیا اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا ہم بڑا سختی سے اس کا نوٹس لیں گے اور ایک طرح سے انہوں نے جو اس میں آرڈر میں لکھا کہ انہوں نے جو سینٹیٹی آف کورٹ ہے اس کو پامال کیا تو میرے نظر جب وہ ایک آرڈر میں لکھ دیتے ہیں کہ سینٹیٹی آف کورٹ پامال ہوئی تو اس کا مطلب ہے چارج فریم ہو گیا کنٹیمٹ آف کورٹ کا دیکھیں سبھی میں آپ کو بات بتاؤں یہ جو آج کا مظاہرہ ہوا ہے یہ کوئی اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ وہ اہل کار جو تھے ان کو پتا نہیں تھا دیکھیں سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے یہ جو کار پارکنگ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریمزز کے اندر آتی ہے کوئی اتنا بے وکوف یا کوئی اتنا انجان نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا ایک قانونی حق استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں پیٹیشن اس کی فکس ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریمزز میں سے گرفتار کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی جبر اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس انہوں نے جو اس پہ ایکشن لیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے بلکل ان کو یہ ایک مثالی کیس بنانا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف ڈی جی نیب یا ان کو نہیں بلکہ چیرمین نیب کو بھی بلانا چاہیے دیکھیں وہ بھلے وہ سابق سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیکن اس وقت وہ ایک ایک ریاست کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں جو کہ جن کے پاس نہ صرف انتظامی بلکہ اور بہت سارے اختیارات ہیں تو یہ بجائے ڈی جی کے بلانے کے یہ ان کو طلب کریں وہاں پہ اور ان سے جواب طلبی کریں کہ یہ ان کے ناک کے نیچے خود وہ اتنے لو اور سمجھتے ہیں تو یہ کیوں کام ہوا یہ والا اور اس کو بالکل مثال بنانی چاہیے اور یہ جو ان کا جو اغواہ تھا یا اس کی گرفتاری میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس شخص کی گرفتاری نہیں تھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کریں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب نے اس طرح کی حرکت کر کے وہ شخص جس نے کتنا بڑا فراڈ کیا اس کو عدالت نے جو ٹیمپریری ریلیف دیا نیب کی اس حرکت کی ویسے دیا اور یہ جانبوچ کے کرتے ہیں اس طرح کے کام سبھی میں آپ کو بات بتاؤں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پری ریس بیل ہوتی ہے وہ بڑی ایکسٹر آرڈنری ریلیف ہوتی ہے ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلی تاریخ کے اوپری جب پہلی پیشی ہوتی جب ملزم پیش ہوتا ہے تو نارملی جب تک کوئی بہت زیادہ ایکسپشنل سرکمسٹرانسز نہ ہو ان کی بیل وہاں پہ فوری طور پہ ڈیکلائن کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو بالکل اجازت ہوتی ہے کہ جو بندہ کوٹ سے باہر جائے آپ کی ٹیم اس کو گرفتار کر لے بلکل یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ طریقہ کار غلط ہے اور کوئی کتنا بڑا بھی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی وہ ایک ملزم تھا تو اگر اس کو اس طرح سے پکڑ لیا تو کیا ہوا نہیں 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 یہ جنگل نہیں ہے آپ وہ جو ہم قانون پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں عدالتوں کے پاس اختیارات ہیں قوانین ہیں وہ ان کو سزا دیں گے اور بالاخر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اگر آپ قانون ہاتھ میں لے کر اس کو طاقت کے بلبوتے پر گنڈوں کی طرح کام کریں گے تو وہ اس سے کوئی قانون کی عملداری نہیں ہوگی یہ تو پھر جنگل میں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہے گی بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ساری ڈیولیمنٹ ہے اور آج اب کیونکہ مجھے بریک پر جانا جب واپس آؤں گا تو بھٹی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو آج بینچ بنایا گیا ہے وہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ کریں گے اور صحافیوں کے حوالے سے سیول سوسائٹی کے حوالے سے یہ کہا گیا چیف وہاں پر جو بینچ کے سربراہ تھے جسے سے جازو لحسن کہ بلکل ہم کسی معاملے میں بھی کوئی تعمل نہیں کریں گے اور انشور کریں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رہے اور اس حوالے سے جو بھی مقدمات جہاں پر بھی ہیں ان کی تفصیلات بھی لیں گے اور اگر ابھی کوئی رہ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیس جو ہے سپریم کورٹ ریپورٹرز اسوسییشن پوری اس کی تفصیلات دیں ایک ایک کیس کو ٹیک اپ کر کے ہم انشور کریں گے کہ اس ملک میں صحافیوں پر صحافت پر کوئی قدغن نہ لگ سکے بھلے وہ حکومت کی طرف سے ہو بھلے وہ پریشر گروپس کی طرف سے ہو بھلے وہ کسی مالکان کی طرف سے ہو بھلے وہ کسی کلٹ کی طرف سے ہو بڑی زبردست اشورنس آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھٹی صاحب بینچ نے از خود نوٹس جو لیا اب وہ رکنے والی نہیں ہے کاروائی اس کی بھلے کوئی پٹیشن لے بھلے کوئی واپس لے بینچ کے نوٹس میں یہ آگئی بات کہ صاحبیوں کے مسائل ہیں آپ نے لسٹ بنانی ہے آپ پر ایک بھاری ذمہ داری کہ جو اس وقت پورے پاکستان میں جو مسائل ہیں صاحبیوں کے ان کی سیکیورٹی کے مسائل ان کی معیشت کے مسائل جہاں جہاں پہ بھی انہیں کوئی قدغن لگ رہی ہے سارے کا سارا بوجھ آپ کے کندوں پر کیسے پروسیڈ کریں گے اور آج جو کچھ ہوا اس سے آپ کو کچھ سٹرنگت کچھ طاقت کچھ کانفرنس ملا کہ ابھی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے کہیں نہ کہیں امید کا دیا امید کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے جی بالکل سامیل صاحب آپ بھی آپ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے جب جسٹس اجازل احسن جو جج ہیں ان کی سبرائی میں تین رکنی اکستوسی بینچ نے سماعت کی ہے تو یقینی طور پر ہمیں بہت حوصلہ ملا کیونکہ ہم تو پہلے ہی سپریم کورٹ کے جو پریس اسیسیشن کے صدر کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں کہ جو سماعت تھی 26 اگست کی اس میں بھی میں سپریم کورٹ بیسیت ادارہ سپریم کورٹ اور اس کے تمام ججز پر اعتماد کا اظہار کر چکا تھا اگرچہ آج صورتحال جو ہے وہ آپ کی موجودگی میں ہی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب سماعت کے آغاز میں ہی ہمارے جو دیگر جو چار میرے ساتھ جو پیٹیشنر تھے اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں لیکن بطور ایک پاس کے پریزنٹ کے طور پر میں نے سٹینڈ لیا اور ہم نے اس عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جیسے آج بھی جو سپریم کورٹ کے جو فاضل جو ججز ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہمارے سے رابطہ کریں اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عدلیہ جو اس حوالے سے جو عدلیہ ہے وہ جنرلسٹ کے حقوق کی زامن ہے اور ہم آزادی ارائے پر کوئی قدگن برداشت نہیں کریں گے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس حوالے سے واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو سپریم کورٹ وہ مداخلت کرے گی اب جسٹس اجاز الائسن جو اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم صحافیوں کے جو حقوق کے تحفظ کے لیے ہم جو ہے وہ ہر حوالے سے جو ہے اس سچلے نام ان کے حقوق کے تحفظ کے زامن ہیں ہم مداخلت کریں گے اور ساتھ انہوں نے ایک واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ آئینڈ کے آرٹیکل انیس کے تحت ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی آرڈینیس کوئی قانون صحافیوں کے حقوق کے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اسے بھی کل ادم قرار دے دے گی بہت بڑی ایشورنس ہے بہت بڑی ایشورنس ہے کہ صحافیوں کے حقوق کے خلاف اگر یہ کوئی آرڈیننس لے کے آئیں کوئی اس طرح کی کام کریں گے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بھی دیکھے گی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گی بڑی زبردست اچھا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے اب آپ کس طریقے سے کیونکہ جو بات میں جو وہاں پر جو بات ہو رہی تھی اس میں بہت سارے کیسز ہیں اس میں مطیولہ جان کا غوا ہے اس میں اسطور پر حملہ ہے اس میں سندھ میں صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں ان کی فیملیز ہیں لوگوں کو تھپڑ مکے مارے گئے ان میں میں خود ایک وکٹم ہوں پھر لوگوں کو آفیر کیا گیا حمد میر کی مثال سب کے سامنے ہیں اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں تلت حسین کے ساتھ ایسا کیا گیا یعنی بڑے بڑے جو وہ صحافی جو یعنی اسٹیبلش جنرلسٹ ان کے بارے میں ایسے لوگوں نے سوال کیے کہ وہ کوئی صحافی ہیں وہ لینا اسی پناہ لینا چاہ رہے ہیں یعنی ریڈیکیول کیا گیا صحافیوں کو تو وہ سارے کیسز آپ لے کے آئیں گے کوئی لسٹ آپ اس طرح سے کوئی بنا رہے ہیں جس میں ہر طرح کی کیس شامل کریں گے جی سبی صاحب دیکھیں حامید میر ہو مطیع اللہ جان ہو اسد تور ہو اور جو جو آمر میر ہو عمران شفقت ہو جی 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 یہ بڑے نام ہیں ان کے تو معاملات جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ستم زرفی یہ ہے جو اس حوالے سے کہ جو سندھ کے دور دراز کے علاقوں میں ہمارے جو جنرلسٹ وہاں پہ ان کا قتل ہوتا ہے ان کی آواز کیونکہ وہ ایک دور دراز علاقے چاہے بلوچستان کا علاقہ ہو یا سندھ کا کشمور ہو بلوچستان کا کلات ہو اصل میں سمی صاحب یہ ہے کہ یہ بڑے نام ہیں ان کے ساتھ ہم نے چل نہیں ہے لیکن ہم نے اصل ان کی آواز بننی ہے جن کی کوئی شنوائی نہیں ہے جن کے ساتھ جو پورے پاکستان کے دور دراز خواہ وہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہاں کے جو جنرلسٹ بلوچستان کے ہوں کہیں کے بھی ہوں کیونکہ دیکھیں جو پریس اسسیسیشن آف سپریم کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹرز ہیں اور میں نے تو لارجر بینچ کے سامنے بھی یہ کہا تھا کہ ملک بھر کے جو جنرلسٹ ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں انہیں ہم سے امید ہے کہ ہم روزانہ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں ہم کیس جو ہوتے ہیں انہیں کی ہم کوریج کرتے ہیں تو وہ تو ذرا سا جو انہیں ایشیو ہوتا ہے تو وہ فول طور پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز چیف جرسس آپ تک پہنچائیں ہمیں تو اب یہ ایک موقع ملے بڑے نام ہیں ان کا تو ہم نے تو سسلہ کا ان کے ساتھ کونے چلنے چلے بڑا 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 لیکن بڑا مشکل ہے آپ پہ شاہ خاور یہ بڑا ایک زبردست یعنی ایسا قدم اٹھایا سپریم کورٹ نے کہ یہاں پر تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے مار پیٹ ہو رہی تھی گالی گلوچ ہو رہی تھی لوگوں کو آفیر کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی کیونکہ یہ تو سب کچھ اب عدالت میں پیش ہوگا اور وہ جو خدا بن کے زمین پہ پھر رہے تھے وہ آئیں گے عدالت کے سامنے اپنا جواب دیں گے شاہ خاور نہیں بہت اچھی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک سینیریو ہوا تھا دو رکنی بینچ پھر پانچ رکنی بینچ ایک تھوڑی سی تحفظات لوگوں کے تھے لیکن بروقت اس ایشو کا جو جنرلسٹ کا ایشو ہے جو پہلی سمعات میں بھی ایشو تھا اس کو دوبارہ وانیٹی فور تھری میں ٹیک اپ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس نے بڑا رماقبل کام کیا اور اس پہ جو بینچ آج بنا ہے اور انہوں نے اپنی جو جن خیالات کا اصحار کیا اور اشورنس دی ہے اشورنس بالکل ان کو دینی بھی چاہیے کیونکہ جب انہوں نے انوک کر لی ہے جورسٹکشن آرٹیکل وانیٹی فور تھری کی تو پھر یہ ان کی کانسٹیٹوشنل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کے سامنے جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورچوں کے حوالے سے اور وہ بھی سپیشلی جنرلسٹ کے حوالے سے جو چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس میں بہت ساری چیزوں کا آتا ہوگا اس میں ان کو بالکل ایک واضح ایک بڑی اتھاریٹیٹیو ججمنٹ دینی پڑے گی کہ جس میں یہ انشور ہو کہ انفارمیشن کا جو جو ہے ایک بنیادی حق وہ لوگوں کا بالکل ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے اور اس کو سپریم کورٹہ پاکستان کی ججمنٹ ہی انشور کر سکتی ہے وہی حدود اور قیود بھی متین کر سکتی ہے اور جو ریاستی ادارے اس کو اپنی پاورز کو ٹرانس گریس کرتے ہیں اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بند بند ہے جی ایلینہ ونڈیو سے بھٹی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گے بھٹی صاحب بتا رہتی ہے کہ درخواست کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ درخواست واپس لینے کی وجوہات ہیں وہ کیا ہے اگر آپ روشنی ڈال سکیں بھٹی صاحب دیکھیں ایلینہ درخواست جنہوں نے واپس لی ہے ان کا یہ جو اس حوالے سے تو وہی بہتر انداز میں افتاس انداز میں افتاس سکتے ہیں کہ انہیں کیا تحفظات ہیں یہ انہوں نے کیوں واپس لی ہے کیونکہ بیسیت پاس کے پریزننٹ کے طور پر ہم نے تو سٹینڈ لیا ہے اب اس میں اب شاہ خاور صاحب سینئر قانوندان یہاں پر موجود ہیں یہ بہتر اس حوالے سے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ایک سپریم کورڈ نے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت سو موٹو لیا ہے اس میں اب کوئی درخواست واپس بھی لے تو پھر بھی جو ہے وہ اس میں انہوں نے عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ یہ علمیں آ چکی ہے بلکل اور چیف جسٹس اب جو اس حوالے سے جو اب اس بینچ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جسٹس اجازو لحسن انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں کسی نے پیروی نہ بھی کی تو عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی کیونکہ اس میں انہوں نے بڑے بہتر انداز میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اب عدالت میں خود کو مطمئن کرنا ہے کہ کیا جنرل اس کے بنیادی کوئی متاثر تو نہیں ہو اور اس حوالے سے آج انہوں نے جو نوٹسز دی ہیں اس میں انہوں نے آئی جی کو بلایا ہے اٹرنی جنرل آفس کو بلایا ہے اس میں انہوں نے اور ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلایا ہے پیمرہ والوں کو بلایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جیسے انڈویجیل کیسز ان کے سامنے آئیں گے تو یہ جو پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ جو افسران ہیں یا سیاستدان ہیں یہ جو لوگ بھی پارفل ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کا نجائز استعمال کیا ہے وہ سارے کے سارے مجھے لگتا ہے کٹیرہ میں ہوں گے بھٹی صاحب جی بالکل سمیل صاحب اصل میں دیکھیں ہمارا مسئلہ کسی بھی حوالے سے نہ ہماری حکومتی حلقوں سے کوئی لڑائی ہے نہ کسی ادارے سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانس سے ایک ایسا میکنزم سامنے آئے جس میں جو جنرلسٹ کو درپیش جو مسائل ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے دیکھیں جنرلسٹ پر تشدد ہے ایرسمنٹ ہے اس کے علاوہ جو مین جو ایشو یہ ہے کہ جبری برطرفیہ ہیں اس کے علاوہ تنخواہوں کی ادم ادائیگی ہے بقیاجات جو ہیں ان کی وصولی ہے بہت سارے ایشوز ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ایسی ریمارکیبل جو ججمنٹ دے جس کے انتیجے میں ملک بھر کے جو جنرلسٹ ہیں وہ بہتر انداز میں مستقبل میں اپنے پیشاورانہ انداز جو ہیں ان کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں بلکل بڑا زبردہ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے فخر رحمان اگر آپ بھی اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں بلکل میں یہی ایڈ کروں گا کہ یہ بہت اچھا 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 انیشیٹیو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ یقیناً سپریم کورٹ ایک کمپلینسیو اس میں ججمنٹ دے گی اور یہ خاص طور پر جو نوکلیوں سے نکالنا ہے تنخواہوں میں جو کٹوتی کی جاتی ہے یا تنخواہیں دین ہی جاتی ہے اس میں دیر کی جاتی ہے یہ سب سے سارے جو مسائل ہیں جس میں معاشی مسائل ہیں اور جس میں سیکیورٹی ریلیٹر ایشو ہیں جس میں طاقت کے ناجائز استعمال ہیں مختلف چینلز کو میڈیا آوٹلیٹس کو یا یہ جس طرح ایک میڈیا ڈیویلمنٹ آثورٹی کے نام پر صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کی جو کوشش ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اندیا دیا ہے کہ غیر قانونی طور پر نہ صحافیوں کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے نہ کسی کو آفیر کیا جا سکے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا سکے گی تمام سیکیورٹی چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ ذاتی ہو سپریم کورٹ اس کی زامن ہے کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے